ہلو دوستو ویلکم بیک تو چینل ہے ایک نئے فریش بلوگ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج ہم جا رہے ہیں شہیڈول اور لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نروج آباد میں تھے اور وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا کیمرے کے ساتھ پونٹ کے اندر ہم نے کچھ ڈھونڈا تھا پر ہمیں ملا نہیں تھا تو اس کے بعد ہم شہیڈول میں ایک بار جا چکے اور وہاں پہ ایک رفت مکان اپنا فائنل کر کے آ چکے ہیں جہاں آگے ہم رہنے والے ہیں تو ابھی ہم وہی جا رہے ہیں آج نیکس ڈے رکشہ بندن کے نیکس ڈے ہم نکل رہے ہیں کل ہم نے وہی کے رکشہ بندن بنایا تھا نروج آباد میں اور کل کوب بارش رہی یہاں پہ جس سے یہاں بہت سندر آس پاس تا سارا نجارہ ہو گیا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی ہم باقی کچھ سمان پرسوں لے آئے تھے آج ہمارا نینوں کے اوپر کچھ سمان نی بندہ ہوا سب گاڑی کے اندر ہی آگئے تو یہاں سے ایراؤنڈ پچاس کلومیٹر ہے نیچے دری بہت ہیں پہلے آپ دیکھو کتنی تیز بہری آئے ہیں یہ یہاں کی جوہلا ندی ہے اور ابھی پارش ہوئی ہے کل پورا دن تو تیج بہا ہوئے ہیں ہاں پہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں شیڑھول کی طرف تو چالیس پچاس کلومیٹر کا راستہ ہے ایک دم کھالی بڑیا راستہ اور ایک دم گرینری ہے گیلا گیلا سب ہو رکھا ہے سب کچھ فریش ہے تو ابھی آگے بہت اچھا ایریا ہے گا آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اس طریقے کیا یہاں پہ گرینری اور روڈ ہے کھالی کھالی روڈ گرینری ہلکے ہلکے لائٹ جگزگ والے راستے ہیں جس میں مجھا آتا ہے گھڑی چلانے میں تو ابھی اپنے کو شیڑھول جانا ہے اور گھر پھوجنے سے پہلے ہی راستے میں کچھ جروری سامان لینا ہے جیسے کی لائٹس وغیرہ ڈیوب لائٹس وغیرہ اور جیسے کی اور تھوڑا سا الیکتری سٹیٹی کا سامان تھوڑا سا راشن پانی تو یہ سب لے کے ہم پھر اینٹری کریں گے گھر پہ جا گیا آپ کو ہاؤس ٹور دوں گا ہاں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اندrendہ بھی تو ابھی ہم بیرسنگ پور پالی آتا ہے روز آباد سے آگے جو ایک سٹیشن بھی ہے یہاں پہ ایک کافی فیمس پرانا مندر بھی ہے ویراسنی ماتا کا جو کافی فیمس کی اسطحل ہے تو اس سے آگے اب ہم نکل گئے ہیں اور یہاں سے ایراؤنڈ 40 کلومیٹر سے شیڈول 40 منٹس ہی ہمیں لگیں گے 40 منٹس 50 منٹس اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کتنی سندر یہاں پہ درین بھی ہے اور کتنا سندر یہاں کا نا جا رہا ہے موسیقی 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 دوستو یہ جو ایریا یہ نیشنل پارک ایریا ہے اور یہاں یہ ٹائگر ریزرو ہے یہاں پہ ٹائگر ہے جیسے کہ موسیقی ان کے جو کیٹلز ہوتے ہیں ان کو بھی کئی بار ان پر عملہ ہوتا رہتا ہے بچوں کی یہ لوگ بہت پرانے رہ رہے ہیں ٹرائیبل ایریا ہے یہ اور یہاں پہ سارے آدیواشی لوگ رہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے ایلگ نہیں کیا جا سکتا تو وہ یہاں کے ماہول میں ڈال گئے ہیں ان کو پتہ یہاں کیسے رہنا ہے تو یہ چیز ہے تو ابھی نکل رہے ہیں آگے شیڈول یہاں سے دیسے کلومیٹر آگے ہے یہ آپ سامنے بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس پہ لکھا بھی ہوئے کہ یہ ونیا شیتر ہے تو اس ایریا میں آپ کو ساوزان رہنا تا اور پیچھے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہاں کے جو ٹرائیبل لوگ ہیں جو ادیواشی لوگ ہیں وہ کیسے یہاں پہ بے خوف گھومتے ہیں اس جنگل ایریا میں پس وہ ایک اپنے ہاتھ میں لکڑی ہی رکھتے ہیں تو ان کا صرف ایک ہتھیار ہے جس سے کہ وہ کوئی بھی اگر شیر یا جنگٹو مل جائے گا تو اسی سے ان کو اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے بے خوف گھومتے ہیں بے خوف گھومتے ہیں بے خوف گھومتے ہیں بے خوف گھومتے ہیں تو دوستو ہوب کے آپ کو ہمارے ہر لوگ کے ساتھ جو ٹارٹا نینو ہماری کار ہے تو اس کی شمتہ کا پتہ چلتا جا رہا ہوگا اور ابھی تو ٹارٹا نینو کا جو پروڈکشن ہے وہ بند ہے بہت جلدی الیکٹرک کار شاید اس کی آنے والی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ گاڑی جو ہے ٹارٹا نینو بہت ہی بڑیا تھی بہت چوکہ لوگوں کے اندر انڈین جو پیپل ہیں موسٹلی جو شہروں میں جو لوگ ہیں وہ کار کو ایگو سے جوڑ کے دیکھتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ایسا ڈیسیجن نہیں لے پاتے کہ جو ہے ایک ایسی سستی اور بڑیا کار لے سکے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ پورا ایریا جو ہے او مریہ کا جنگل ایریا ہے اور یہاں پہ کئی پہ بھی آپ کو ٹائر مل سکتا ہے اور باندھو گھر تک فیلا ہوئی ہے باندھو گھر جو اوفیشلی جو نیشنل پارک ہے تو اسی سے یہ اٹیچ ہے انٹرنالی تو وہی جانور یہاں کہیں پہ بھی نکل سکتے ہیں اس وجہ سے یہاں جگہ جگہ بھولڈ لگے ہوئے ہیں تو تو وہی میں بتایا تھا کہ نینو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو دوسری گاڑیوں میں زیادہ پاور ہے اس میں کم پاور ہے تو ہمیں تو اتنا لمبا سا فرم نے کر لیا کچھ ایسا فیل ہوا نہیں اور اب تو نئی نینو تو شاید اویلیبل نہیں ہے اگر آپ خرید دیں گے تو آپ کو سیکنڈ ہینڈ لینے پڑے گی یا پھر الیکٹرک ورزن اس کا آنے والا ہے وہ جلد آپ وہ لینے کا اوپشن لے سکتے ہیں برنا تو جس کے پاس نینو ہے وہ جانتا ہی ہے کہ اس میں کتنی پاور ہے اور جلد ہی اگر آپ چینل کو لائک سبسکرائب کرتے رہیں گے اور ہمارے کو تھوڑا آپ خیلپ کریں گے گروہ کرنے میں تو ہم آپ کو اس پہ پہاڑی ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے ہلی ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ کیسی پرفورمنس سے اس کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو دوستو جیسے میں نے آپ کو راستہ میں دکھایا تھا کہ ہم نے اس ایڈال میں مکان سرچ کر لیا ہے بٹ میں آپ کو جو ہے اس دن ہاؤس ٹور نہیں دے پایا تو ابھی میں آپ کو ہاؤس ٹور دے رہا ہوں تو ویسے تو میں ابھی ہی بنا رہا ہوں ولوگ کو تو اس لئے کمپلیٹ کرنے کے لئے میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں مرکو آئے ہو گئے ہمیں یہاں پہ ایراؤن تین چار دن ہو گئے اور اب ہم یہاں پہ سائٹل ہو گئے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیسا یہاں پہ مکان لیا تو یہ میں ابھی گیراج میں کھڑا ہوں یہاں پہ تو یہ اپنی نینو کھڑی ہے تو اوپر بھار سے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ ہے اپنا فرنٹ گیٹ یہ گیراج ہے یہاں پہ نینو کھڑی ہے تو یہاں سے آگے اندر جائیں گے تو یہ سامنے ایک روم ہے اور ادھر سے بھی سیکنڈ روم کا راستہ ہے دونوں روم کا ادھر الگ راستہ ہے تو اس والے روم سے ہم نے بھی انٹری رکھی ہوئی ہے تو یہاں سے آئے یہ ایک روم ہے فرنٹ گستہی اور اس کے بعد یہ مین روم ہے سب سے جو بڑا والا روم ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں سے جاتے ہیں تو یہ پوزہ کا روم ہم نے ابھی ٹیمپریری بنایا ہے اور اسی میں انٹر لنک کیا ہماری رسے ہوئی ہے یہاں سے یہاں والے روم کا کنیکشن ہے یہ پیچھے کی گیلری ہے اور یہاں پہ یہ لائکن بات روم ہے اور یہاں سے یہ سیڈیاں جا رہی ہیں اوپر ہمیں مل گیا ہے بڑیا مکان اپنے مطابق جس میں ہماری فیملی اور ہمارے اپکمنگ جو ہم پیٹس بغیرہ رکھیں گے وہ یہاں پہ ہم آرام سے اس جگہ پہ رہ سکتے ہیں اور یہاں کا موسم اور ہریالی اور جو بھی کہی ایٹموسفیر ان چیزوں کے انکول ہے دلی کے مقابلے کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کلین سکائی ہے یہاں پہ ساو سترا سکائی نجر آ رہا ہے ہریالی بھی ہے اور مدی پردیس میں ہر جگہی ہریالی ہے بڑی یہاں پہ کیونکہ یہ سیٹی ایریا ہے تو ہمیں دلی سے ملتی جلتی ساری سویدھیں جو ہمیں چاہیے وہ مل جائیں گے تو دوستو یہ ہے ہمارا فائنل مکان جہاں پہ ہم شفٹ ہوئے ہیں اور اپکمنگ ولوکس جو ہے ہم یہی سے شوٹ کریں گے اور آپ سے ملتے رہیں گے آنے والے ولوکس میں بھی ہوگ کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ولوک پسند آیا گا اور اگر ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھ ہی لیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کریئے اور ملتے آپ سے نیکس لوگ کے اندر تب تک کے لیے روائے